امید کرتا ہوں کیا پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اسی طرح بھی رائے کا احساد کرتے رہا کریں تو کیونکہ آپ نے آپ کی ہی مدد سے آپ کی ہی ہیلپ سے آپ کی ہی دعاوں سے آج الحمدلہ الحمدلہ میں تقریباً سولہ ہزار سبسکرائب تقریباً ساڑھے سولہ ہزار سبسکرائب پہ پہنچ چکا ہوں شکر الحمدلہ یہ سب آپ آپ سب کی دعاوں کا اور آپ سب نے جو سبسکرائب کیا میری چینل کو اس کا جناب اگین میں شکریہ دا کرتا ہوں تو آئیے جلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف آج جو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں نیو مرسٹی گجرحان کی وہ جناب انفارمیشن یہ ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ بتا دوں مشینری کی انفارمیشن تو روز ہی دیتا رہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد مشینی جانے والی ہے کیونکہ مشینری کے بارے میں کچھ تھوڑی سی افواہیں بھی تھی وہ کیا تھیں کہ مشینری کے جو کسی ایک گروپ کی نہیں تھی تو وہ جناب ہوا ہے اس طرح ہے کہ جناب جس ایک بڑے گروپ کے ساتھ ان کا کوئی ایٹریمنٹ تھا وہ جناب ان کا ہتم ہو چکا ہے وہ نکل گئے ہیں وہ اپنی مشینی لے گئے ہیں تو ہوا ہے اس طرح یہ ہے کہ اپنی جو ان کی اپنی مشینری تھی وہ انہوں نے موگ کر دی نیو میٹشٹک کھاریاں فیز ٹو میں اور جو کسی ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہو چکی تھے وہ جناب ایگریمنٹ چھ مہینے یا ایک سال کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب وہ موگ کر کے ہیں کسی اور پروجیکٹ میں ٹھیک ہو گیا یا کسی اور کمپنی کے ساتھ اب وہ موگ کر گئے ہیں اب ان کی جو اپنی مشینری ہے وہ بھی انشاءاللہ کافی مشینری ہے اگر انہیں اور کسی مشینری کی ضرورت دی پڑے تو یہ آ سکتے ہیں بحریہ اٹونی اسلامباد سے راولپنڈی سے مشینری موگ ہو سکتی ہے جس طرح پہلے ایک دفعہ ہوا تھا نیو میٹشٹک کھاریاں میں ایک تھوڑا سا معاملہ تھراب ہوئے تھے مشینری کو آگ بدا دی گئی تو مشینری اسی دن رات کو جناب بھی اسلامباد سے موگ کر گئی اور آکے کھاریاں میں کام سٹارٹ ہو گیا تو اسی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ منگو آ سکتے ہیں مشینری تو اب اپنے میری ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھی نیوز ہے میں خود بھی اس میں شامل ہوں لو کاسٹ بلاک میں جناب کچھ لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہوگی جس میں جناب آپ کو بتا ہے لو کاسٹ بلاک ہے جو اس میں جس تین مرلہ پلاٹس میں 3.5 اور پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے ساڑھے تین مرلہ کے پانچ مرلہ کے اور سات مرلہ کے پلاٹس ہیں لو کاسٹ بلاک میں جو کہ سی بلاک کی پلکل بیک سائٹ پہ آتا ہے کہ ساتھ اور جو اس کا سٹڈی زون ہے جو جس میں پارک ہے ایفلٹ آور ہے اور جناب سکول ہے جس میں اس پارک کے پلکل ساتھ یہ لو کاسٹ بلاک ہے اب ہوا اس طرح ہے کہ لو کاسٹ بلاک میں اگر جن لوگوں نے موو کرنا چاہتے ہیں جناب سرائٹی نے کہہ دی ہے مینجمنٹ نے کہہ دی ہے جو بندہ موو کرنا چاہتا ہے وہ بی بلاک میں آنا چاہتا ہے تو جن لوگوں کے پاس پانچ مرلہ اور سات مرلہ کی فائلز ہیں وہ جناب بی بلاک میں موو کر سکتے ہیں اس میں لوگوں نے یہ بتا دیا جی اگر آپ کے پانچ مرلہ کے پلکل ہیں اور سات مرلہ کے پلات ہیں جیسے انہیں ساڑھے تین مرلہ والے موو نہیں کر سکتے وہ ہر ادھر echoes پانچ مرلہ والے یا سات مرلہ والے اس طرح جا سکتے ہیں اگر آپ نے دی ہوئی ہے جتنی بھی پیمپر آپ نے دی ہوئی ہے جناب اس کا جناب کریں گے کہ بی بلاک میں پانچ ملے کا پلاٹ کتن ہے اس ساب سے جتنی پیمنٹ آپ کی ہو چکی ہوگی اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ کی باقی کتنی ہیں اور جناب اس پر ڈسکاؤنٹ پر آپ کو جناب وہ دے دیا جائے گا لیکن کمپلیٹ پیمنٹ کے ساتھ جو بنا مکمل اپنی ساری کمپلیٹ پیمنٹ دے گا وہ جناب بی بلاک میں آ سکتا ہے اپنی پیمنٹ ارجسٹ بھی ہو جائے گی اور پلاٹ بھی آپ کی فائل بھی ارجسٹ ہو جائے گی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں پانچ ملے اور ساتھ ملے والے فار اگزمپل ادھر جناب آپ کو اٹھارا جو پانچ ملے کا پلاٹ ہے وہ جناب میرے بیس لاکھ میں اگر لو کاس بلاک میں آپ نے لیا ہوئے پانچ ملے کا وہ جناب آپ کو اٹھارا لاکھ میں میرے آپ نے ادھر فرض کریں دو لاکھ دیا ہوئے تو جناب آپ کو جو بی بلاک والا بیس لاکھ ہے آپ کا یہ دو لاکھ جو آپ نے پی کیا ہوئے لو کاس بلاک میں وہ بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا اور اوپر سے بیس لاکھ باقی رہ گیا یعنی ٹوٹل آپ کا اٹھارا لاکھ باقی رہ گیا کیونکہ بیس میں سے آپ نے دو لاکھ دیا ہوئے لو کاس بلاک میں جب آپ نے بکنگی دی آپ کا پیچھے اٹھارا لاکھ رہ گیا آپ نے اٹھارا لاکھ کمپلیٹ دینا ہے مکمل دینا ہے اس پہ بھی آپ کو ڈسکاؤن دے رہی ہے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤن دے کے تقریباً آپ کا تقریباً اس میں رہ جاتا ہے ساڑھے سولہ یا سولہ کے قریب قریب رہ جاتا ہے وہ آپ کمپلیٹ دیں گے اور جناب آپ کا پلاٹ اوٹ ہو جائے گا موف بی بلاک میں وہ چاہے پانچ مر لے کا ہوگا چاہے سات مر لے کا آپ موف کر سکتے ہیں بی بلاک میں آ سکتے ہیں تو یہ تھی جیسٹرائٹی کی طرح سے کیونکہ سرائٹی اب کوشش کر رہی ہے کہ ہم اے ساؤس بلاک اور بی بلاک کو جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے اس پہ کام شروع کریں اور ان دونوں بلاک کو ڈیویلپ کریں اس کے بعد رہ جائے گا بی سینٹر بلاک پھر سی بلاک پھر پیچھے بی بلاک اور پیچھے جناب گالف بلاک اور اس کے سامنے اس سائے پہ آ جاتا ہے آئیفیل ٹاور پارک ہے اور اس میں جناب سٹڈی زون ہے یعنی سکول بنے گا اور چھوٹے چھوٹے پارک ہیں جولے وغیرہ تو یہ جناب بلاک مختلف قسم کے ہوں گے تو انشاءاللہ سلوی سلوی اللہ حیر حیر کرے گا یہ ساری ڈیویلپ ہوگی لیکن سب سے بڑی نیوز یہ ہی ہے کہ جو بندہ کیونکہ پہلے جو لو کاس بلاک سے جناب آپ موو نہیں کر سکتے تھے کسی بھی بلاک میں اب انہوں نے کہہ دیا کہ پانچ مرلا اور سات مرلا والی فائل ہیں جو لو کاس بلاک سے موو کر سکتے ہیں بی بلاک میں یہ بہت بڑی نیوز ہے آپ کوشش کریں جو بندہ موو کرنا جاتا ہے بی بلاک میں کیونکہ بی بلاک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو دسمبر آ رہے دسمبر کے فورم بعد انشاءاللہ یہ بی بلاک کی اور اے سوکت بلاکی ایک ساتھ ہی بیلٹنگ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مجھ امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی ایک کنٹیک نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کنٹیک نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمشن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بکنگ کروانی ہو تو اسی کنٹیک نمبر پر رابطہ کر کے آپ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ نے اس سوائٹی میں نیومیٹرسٹی کھاریاں میں یا آپ نے نیومیٹرسٹی گلدہام میں نیومیٹرسٹی منڈی بابل دیں اینی کسی بھی سوائٹی میں کسی بھی سوائٹی میں آپ انویسپنٹ کر دیں کوچھ چیز کیا گرے آپ پہلے خود وزٹ کیا گرے جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سوائٹی کیا کر رہی ہے کسی بھی کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور جب آپ انویسپنٹ کر لیتے ہیں آپ کی پاس ٹائم ہو نہ ہو ٹائم آپ نے لائف سے نکالا کریں اور وزٹ کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ اور آپ کو پتہ جلتا رہتے ہیں کہ آپ کی جناب جس جگہ میں زمین آپ نے حرید ہے جس جگہ میں آپ نے پلات حرید ہے اس جگہ پہ کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کہ بس آپ انسٹالمنٹ آگ گھر میں بیٹھی جناب انہیں پے کر رہے ہیں یا جو ان کا کسی مارکیٹ میں آفس بنا ہوئے ہیں کسی جگہ پہ ان کا آفس بنا ہوئے ہیں جس جا کے آپ انویسپنٹ کر رہے ہیں آپ اپنی انسٹالمنٹ دیتے رہے ہیں دیتے رہتے ہیں اور خود جا کے سائٹ پہ یا جہاں پروجیکٹ کی لوکیشن ہے جہاں وہاں آپ نہیں جاتے تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کوشش کیا اگر ہیں وزٹ خود کرتے رہا کریں مہینے بعد دو مہینے بعد تو آپ کو پھر سمجھ آتی رہتی اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو کوشش کیا اگر ہیں اپنے اس ریلیٹیو کو اپنے بائی کو اپنے والے ساکھ کو یا کسی ایسے بندے کو جو ان چیزوں کو سمجھ داؤ اسے بول دے رہا کریں کہ جناب جائیں وزٹ کر کے آئیں تو مجھے میرے ان چیزوں کی سمجھ آگی ہوں اسی قصہ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزے میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ